بسم اللہ الرحمن الرحیم بولی ورڈ فلم سٹار رانی مکھر جی نے کشمیریوں کے حق میں آواز اٹھا دیا ہے تفصیلات کے مطابق میکرو بلاگیں ویب سائٹ ٹویٹر پر اپنے پیغام میں بولی ورڈ اداکار رانی مکھر جی کا کہنا تھا کہ مقبوضہ کشمیر کے معاملے پر میرا موقع واضح ہے میں یہ سب پہلے بھی کہہ چکی ہوں اور دوبارہ کہہ رہی ہوں کہ پاکستان اور بھارت کو اپنے تمام اختلافات ایک سائٹ پر رکھ کر کشمیریوں میں ایک ریفرینڈم کروانے کے لیے کام کرنا چاہیے تاکہ یہ معلوم کیا جا سکے کہ آخر کشمیری چاہتے کیا ہیں انہوں نے کہا ہے کہ ہر ایک کو خود ارادیت کا حق ہونا چاہیے رانی مکھر جی کے اس ٹویٹ کے بعد ٹویٹر صرفین نے بھی ان کے موقع کی ہمایت کی اور نریندر موڈی کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا ہے کہ اقوام متحدہ کی قرارداد میں بھی یہی مطالبہ کیا گیا تھا جسے نریندر موڈی نے ماننے سے انکار کر دیا کیونکہ وہ مقبوضہ کشمیر میں ہندو مذہب کو فروغ دینا چاہتا ہے حالانکہ صحیح طریقہ یہ ہے اور یہ بھی ہونا چاہیے کہ کشمیریوں کو حق کے خود ارادیت دی جائے تاکہ وہ خود فیصلہ کرے کہ انہیں کہاں رہنا ہے اور کس کے ساتھ رہنا ہے رانی مکھر جی نے اپنے ٹویٹر پیغام میں اپنے پاکستانی چاہنے والوں کے لیے ایک ویڈیو پیغام بھی جاری کیا جس میں انہوں نے روایتی انداز میں پہلے السلام علیکم کہا رانی مکھر جی نے اپنے ویڈیو پیغام میں کہا کہ میری خواہش ہے میں پاکستان آؤں اور پاکستان سے سب سے ملاقات کروں لیکن میرے لیے فیلحال ایسا کوئی موقع نہیں آیا کہ میں وہاں آؤں اگر مجھے کوئی ایسا موقع ملا تو میں فوری طور پر اسے قبول کروں گی اور پاکستان ضرور آؤں گی رانی مکھر جی کا کہنا تھا کہ مجھے پاکستان اور بھارت میں کوئی فرق نظر نہیں آتا دونوں ممالک کی عوام میں بہت ہی اچھا پیار ہے تو ناظرین آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے نیچے کامن باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کریں اللہ حافظ